موسیقی تو ہزار پانسو کے نوٹ بدلی کے بعد اب بیوانوں کی سمپتی پر نظر آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کون کون سی سمپتیاں بینامی سمپتی کے دارے میں شامل کی گئی ہیں کیا ہے بینامی سمپتی؟ ایسی سمپتی جو بینا نام کی ہوتی ہے پہلی بات اس کے علاوہ ایسی سمپتی کسی اور کے نام پر بھی جو خریدی جاتی ہے عام طور پر لوگ ایسا ہی کرتے ہیں قیمت ادا کرنے والا سمپتی کا واسطوک مالک نہیں ہوتا ہے کسی دوسرے شخص کے نام پر سمپتی خریدی جاتی ہے اور سمپتی جو کی پتنی بچے اور رشداروں کے نام پر لی جاتی ہے اس پر بھی نظر ہوگی جس کے نام یہ سمپتی ہوتی ہے وہ بینامدار کہا جاتا ہے تو ایسی سمپتی یا جو بینا نام کی ہوتی ہے پھر جو کسی کے نام پر خریدی جاتی ہے کسی رشدار کے نام پر کسی اور کے نام پر مطلب پیسہ ہمارا لیکن سمپتی لے لی گئی کسی اور کے نام پر تاکہ پکڑ نہ ہو اور کاغذ وغیرہ باقاعدہ اس کے نام پر بن جاتے ہیں تو یہ کہلاتی ہے بینامی سمپتی حالانکہ آپ میں سے بہت سے لوگ اس کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے ہوں گے اکثر لوگوں نے پروپرٹی ڈیل کی ہے کچھ خریدا ہے کچھ بیچا ہے تو بہت سے لوگ اس بات سے اچھی خاصے طرقے سے واقف ہیں لکھنوں کے لوگ کا کیا کہنا اس سلسلے میں آئی وہ بھی جان لیتے ہیں بلکل صحیح کام کریں گے کیونکہ اگر آپ حیدر آباد میں رہتے ہیں تو پھر آپ کو لکھنوں میں گھومتی نگر میں فلیٹ خریدنے کی کیا ضرورت ہے یا آپ اگر گوہ میں رہتے ہیں تو آپ کو یہاں جمین خریدنے کی کیا ضرورت ہے کسی کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے اور کسی کے پاس اتنے گھر ہیں کہ رہنے والا نہیں ہے مہتی جی کام اچھا کر رہے ہیں اگر بینے میں سمٹی والا بھی اٹھا رہے ہیں بہت اچھے کتب اٹھا رہے ہیں اس کے لیے میں سمٹی ہوں بہت اچھی بات ہے یہ کیونکہ انڈیا میں کچھ پرسنٹیج لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دو چار چھے آج دس دس اور بیس بیس مکان ہے لیکن ٹوئنٹی پرسنٹ یا اس سے زیادہ آبادی ایسی ہے جو سڑکوں پر رہ رہی ہے پلیٹ فارم پر رہ رہی ہے بہت سارے لوگ ایکسیڈن میں مارے جاتے ہیں رات میں فٹ پات پر سوتے ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ان کے مکان جب تو ہوں اور اس پر اچھی کاریوائی ہو یہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے بینامی سمپتی پر اکر وہ بین لگاتے ہیں تو جو گریب دفتے کے آدمی ہیں ان کو جو ہے پلیٹی ملنی چاہیے اور ان کو ملے گا تو کہیں ہیں تک سب کو فائدہ ہوگا اور آئیے اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ بینامی سمپتی ادینیم کے تحت وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں جن پر کی کاروائی کی جائے گی تو آپ کو بتا دیں جن کی آمدنی ایک نشت سیما سے زیادہ ہوتی ہے اس طرح کے لوگ بینامی سمپتی رکھتے ہیں جن کی آمدنی کا موجودہ اس طرح سوامت والی سمپتی خریدنے کے لحاظ سے پریابت ہوتا ہے یا پھر بہنوں بھائیوں یا رشداروں کے ساتھ جوائنٹ پروپرٹی بھی اس میں ہو سکتی ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بینامی سمپتی رکھتے ہیں اس کی رقم کا بھکتان آئے کے گھوشت اس طرح سے کیا جاتا ہو اور بینامی سمپتی چل یا اچل یا پھر بیتی دستاویزوں کے طور پر بھی ہو سکتی ہے جس کے نام سے سمپتی ہوتی ہے وہ بینامدار کہا جاتا ہے اس میں سمپتی کے بدلے بھکتان کرنے والے کے نام کوئی وید دستاویز نہیں ہوتا ہے بینامی سمپتی کے لین دن میں شامل دونوں ہی پکشوں کو ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے تو یہ ہے بینامی سمپتی رکھنے والوں کے بارے میں ایک چھوٹی سی جانکاری حالانکہ جیسے جیسے ابھی وقت بڑھے گا اور بہت سی باتیں تقنیقی باتیں بھی ہم سب کو پتا لگتی رہیں گی انڈیا وائس پر ہم آپ کو بتاتے رہیں گے اور اس کے بھی کئی طرح کے پیچ ہیں کئی طرح کے ایسے لوپ ہول ہیں جس کا استعمال کر کے لوگ اس طرح سمپتی بناتے ہیں اور بیدھڑک سمپتی خریدتے ہیں ان پر اب کیسے کساؤ ہوگا کیسے ان کی پکڑ ہوگی یہ بہت اہم ہے اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے تو بڑا سوال کی کتنی جلدی اس طرح کے لوگوں پر شکن جاکہ سے آسکتا ہے بینامی سمپتی کے خلاف ایکشن میں اگر ہم بات کریں تو وی آئی پی لاکور ہائیوے کے آس پاس یہ جان شروع ہوئی ہے اور یہ ادھینیم آپ کو بتائیں کیا ہے بینامی لیندین ادھینیم انیس سو اٹھاسی میں پارت کیا گیا تھا اس پر پابندی ہے لیکن اس پر کوئی چلتا نہیں بینامی لیندین پر روک لگانے کے لئے سرکان نے ادھینیم اس کے لئے بقیدہ پارت کر رکھا ہے اس کے طرح بینامی لیندین کرنے پر تین سال کی جیل اور جرمانہ یا دونوں کا پرابدھان ہے کیونکہ سرکان نے ادھینیم میں سنشودن کے لئے پرستاؤ رکھا اور سال دوزار پندرہ میں سنشودن ادھینیم کا پرستاؤ رکھا گیا دوشیوں کی سزا اور جرمانہ بڑھانے کا بھی پرستاؤ رکھا گیا اس سلسلے میں اگست دوزار سولہ میں ادھینیم میں سنشودن کو منظوری ملی ہے مطلب اسی سرکار کے ابھی کچھ دنوں پہلے کی ہی وقت میں حالی میں راشترپتی پڑھا مکھا جی نے اس سنشودن کو ہری جھنڈی بھی دکھائی ہے سنشودن ادھینیم کے تحت دوشی پائے جانے پر اب سات سال کی سزا کا پراؤدھانے سزا اوڈی بڑھائی گئی ہے بل میں سنشودن کی تحت سات سال کی سزا اور دینا ہوگا بھاری جرمانہ تو بینامی سمپتی کو جو بزبط بھی کیا جا سکتا ہے تو یہ ہے بینامی سمپتی لیندن ادھینیم باقاعدہ یہ بنا ہوا ہے اس میں اور پراؤدھان کیے گئے ہیں سنشودن کیے گئے ہیں لیکن اس کو بہت ہی بیدردی یا بہت ہی بیدرد طریقے سے اس کی اوہنلہ ہو رہی تھی اور لوگوں نے زبدست بینامی سمپتیاں بنائی ہیں اب جس طرح کا ایکشن سرکار لینے جا رہی ہے دو سو ٹیموں کی نظر اس طرح کے لوگوں پر رہے گی اس طرح کی سمپتیوں پر رہے گی وہ کہیں نہ کہیں بہت زیادہ ستر اس طرح کے لوگوں کو کرے گی اور نہ کہ وہ ستر کرے گی بلکہ سخت کاروائی بھی آگے ہو سکتی ہے اور یہ لوگ پکڑ کے دائرے میں آ سکتے ہیں تو کالے دھن پر موڑی سرکار کا ایک اور یہ پرہار ہے بینامی سمپتی پر سرجکل سٹرائک ہے ایک طرح کی اور یہ وار کتنا سارتھک کتنا کارگر ہوتا ہے یہ تو وقت بتائے گا لیکن بیمانوں کو سات سال کی سزا کا پراؤدھان کرا گیا ہے سلسلے میں اور اب بکشے نہیں جائیں گے بیمان تو جو اس میں نکل کر آتے ہیں اب جس طرح سے ٹیمیں گھٹیت کی گئی ہیں جانچے ہوں گی اور اگر کوئی نکل کر آتا ہے تو اس پر سزا کا پراؤدھان ہے اور کڑا جس کی عوضی ہے وہ بھی بڑھائی گئی ہے چلیے آپ کولرز کو لیتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ہمارے فون نبر آپ کے ٹی وی سکین پر لگاتار فلیش کیے جا رہے ہیں اس مجدے پر اس مسئلے پر رامپال جی ہمارے ایک درشک ہمارے ساتھ فرید آباز سے جڑ گئے ہیں سب سے پہلے ان سے بات کریں گے رامپال جی سواگت ہے آپ کا کیا کہنا چاہیں گے اس ایکشن پلان پر دنیا وقت صاحب دیکھئے یہ جو ایکشن ہے دونوں ہی جو پہلے موڈی صاحب نے ڈی مونٹرائیٹیشن کیا ہے بلیک منی پر جو ایک کری چھوٹ ہے وہ بہت بڑیہ سٹیپ ہے اور پورا سم لوگ ان کے ساتھ ہیں اور دوسرا یہ جو ابھی بینامی پروپرٹی پر ان کا جو نیکس ٹیپ ہے وہ بھی ایک بہت اگرسر قدم ہے ببیشت کے لیے بہت اثردار ہے آپ کے نظر سے اور کیا واقعی اگر ہم بینامی سمپتی کی بات کریں تو کیا واقعی اس سے اس طرح کے لوگ سامنے آپ آئیں گے جو کی بیہت بیمان ہے اور جنہوں نے زبردست طریقے سے بینامی سمپتی بنائی ہے اس میں بہت سارے لوگ پردہ فاس ہوں گے جنہوں نے کسی دوسرے کے نام پر پروپرٹیوں لے کر کے خرید فروک کی ہے جن کے پاس پروپر ڈاکومنٹیشن نہیں ہے جو آدمی جندہ بھی نہیں ہے اور اس کے نام پر پروپرٹی چل گئی ہے تو ان سب کا پردہ فاس ہوگا اس خانون کے پہلے بہت شکریہ رام پال جی اپنی بات پکھنے کے لیے فرید عباس سے آپ کا ماننا ہے کہ یہ ایک اور بڑا قدم اور بہترین قدم ہے پہلے کا قدم تو بہترین تھا ہی اس سے اور فائدہ ہوگا ہمارے درشک اپنی رائے بے خوف بے باگ طریقے سے دے سکتے ہیں آپ جو بھی سوستے ہیں شام بیاری جی ہمارے ساتھ چھتیس گھر سے ہمارے نیمت درشک جڑ گئے ہیں شام بیاری جی اپنی بات پکھیں دیش کے پرزان ملتی آزادی نریند موڈی جی نے جو بیمانوں کے لیے ابیان چھیڑا ہے اس کا میں ثابت کرتا ہوں اور یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے ساتھ چھتیس گھر کے گراموڈی چھت کی جو جنگتا ہے ان کے اس قدم کا بہت بہت پرسانسہ کر رہی ہے مگر میں موڈی جی سے ایک اور نیمت دن کروں گا جس سے کسان مزدور لوگ جاڑا پڑھوی تھے بہت چاہیے ہو کہ موڈی جی نے 21 اکٹوبر سے پانچ نومبر تک بہت چاہر سبتہ منانے کا سترکتہ بھاگ کے مرجن کے نیزے دیا تھا یہاں کے مکہ ستی کو چھتیس گھر کے لیکن یہاں کوئی بہت چاہر سبتہ نہیں منایا گیا ہے میں موڈی جی کو بتا جینا چاہوں گا کہ کسان مزدور جو ہاں جو سرکاری قرآن میں تام کرنے جاتے ہیں ان سے بہت رسوت کا تام نہیں ہو رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ موڈی جی 30 سال پرزان منطری رہے 40 سال رہے مگر یہ بھرستہ چاہت جو عام جنتہ کے لیے ہے کئی تھانے میں شکایت در جنے کی جاتی بغایر یہ آجات ہے اس پر بھی بھی سید جاندے دیس کی جنتہ ان کے ساتھ آگے پیچھے رہے گی جی لیکن جس طرح سے جس طرح سے آپ نے اپنے چھتیس گھر کی اصلیت بھی بیان کی لیکن اب بینامی سمپتی پر جو نکیل کسی گئی ہے آپ کو لگتا ہے وہ آگے آنے والے دنوں میں کام کرے گی کیونکہ اس کو رکھنے والے بھی کم دماغ دار نہیں ہوتے ہیں دیکھیں موڈی جی بھی کم دماغ والے نہیں ہیں کافی گریبی ہے انہوں نے دیکھا ہے ان سے کوئی چیز نہیں بچ پائے گا چیزیں بھی آپ چھپا کر رکھئے جی وہ ان سے اس قدم کا میں سواگت کرتا ہوں اور وہ چھوڑیں یا نہیں بیمانوں کو دیس کے اچھا ابھی ہم نے کچھ درشکوں سے بات کی تھی لکھناو کانپور کہ وہ کہے تو اس میں سے کچھ کو شک تھا کہ کہیں اس کا شکنجا بھی چھوٹے آدمی پانہ کھس جائے جس نے اپنی محنت کی گاڑی کمائی سے کچھ خریدا ہے کچھ بنایا ہے وہی چپیٹ میں نہ آ جائے اور بڑی مچھلیاں یا بڑے مگرمچ بچ جائیں یہ بہت اہم بات ہے یہ بہت اہم لوگوں کو میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں شام بہاری جی کیونکہ لوگ تھوڑا سا شک میں ہیں تھوڑا سا ان کو چلیے پیسوں کے معاملے میں نوٹ بدلی کے معاملے میں تو سمجھ میں آ رہا ہے ادھر تھوڑے سا ٹیکنیکل پیچ زیادہ ہیں تو ادھر کہیں کوئی ایسا ویکتی جس نے اپنی گاڑھی کمائے سے کچھ بنایا ہے وہ کہیں لپیٹے میں نہ آ جائے اس کا نقصان نہ ہو جائے ایسی چنتہ ہے یہ شروعاتی چنتہ ہے آگے اور اس کی دکھتیں ہم دیکھیں گے لیکن فوری طور پر میں نے یہ بات کہی یہ ایکشن سب سے بہترین ہوگا کہ جس کے نام پر جس غریب کے نام سے خریدی گئی ہے بے نامی سمپتی اسی کو دے دی جائے وہ اس کا مالک بنا دیا جائے اس طرح کی کوشش ہو دو سو لوگوں کی دو سو ٹیمیں بنائی گئی ہیں شام بیاری جی دو سو ٹیم بنائی گئی ہیں اور آگے ہو سکتا ہے اس پر اور اضافہ ہو تو کہیں نہ کہیں چیزیں کام کریں گی ہاں میں بلکل کام کریں گی اور مجی جی کے بس نالیج میں میں آپ کے معجم سے ہی لانا چاہتا ہوں کہ جو سمپتی گریبوں کے نام لکھوا دیا جائے اس کو انہی کے نام پر ریجسٹر کروا دیا جائے تو جاں جا اچھا رہے گا جی بہت شکریہ شام بیاری جی اپنی بات رکھنے کے لیے چھتیز گر سے اور انہوں نے چھتیز گر کی ایک سمسیہ کے طرف بھی دھیان دلایا کہ زبردست بھسٹر چار ہو رہا ہے وہاں پر اور مزدور اور کسان چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بھی پیسہ دینا پڑتا ہے سرکاری محکموں میں سرکاری محکموں میں بیٹھے بابووں کو اور یہ بھسٹر چار تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے بہت گمبیر اہم بات انہوں نے رکھئے ایک چھوٹے سبریک ہم یہاں پر لے رہے ہیں اس پر اور بات کرتے ہیں آپ اس کو تقنیقی طور سے کتنا بہتر طریقے دیکھ پا رہے ہیں ہمیں ضرور بتائیے اور کیسے اس سے عام انسان کو فائدہ ہوگا اپنی محنت کی کمائی سے سمپتی بنانے والے کو فائدہ ہوگا کیسے اس پر بیمانوں کو شکنجے ملیا جا سکے گا آپ کیسے اس نے ضرور بتائیے اس چھوٹے سے بریک کے بعد کنی چیز جا سکے گا